بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں لوگ اور یہاں پر کچھ پابندیاں بھی ہیں جس کی وجہ سے جانے نہیں دے رہے ایس اوپیز کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلمز ہیں لیکن موسم بہت اچھا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر اور بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں تو بہت زیادہ جو نا وہ خوبصورت مناظر ہیں یہاں پر اور آنا چاہیے لوگوں کو اور جو ہے وہ یہاں انجوائے کرنا چاہیے چھنٹی چھنٹی ہوایں چل رہے ہیں جام شورو کی دو ویسے ہی وہ چھنٹی ہوایں جو نا وہ بہت زیادہ مشہور ہیں اور تو بہت زیادہ جو نا وہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگوں سے جو نا وہ کورٹس کمینٹس آپ کہاں سے آئے ہو ادراباد سے سر ادراباد سے آئے ہو کیسا لگ رہا ہے آپ کو پیپر دینے کہتے ہیں پیپر دیکھیں ہیں انجوائے کرنے ہیں بہت مزا آ رہے ہیں پیپر ہوگے آپ کے جی پیپر ہوگے ہیں یعنی آج فل جو آپ انجوائے کر رہے ہو جی انشاءاللہ آج فل انجوائے کر رہے ہیں اچھا یہ بچے ہمارے ساتھ ہیں یہ بچے کہاں سے آئے ہو آپ دیدرباد سے کیسا لگ رہا آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور موسم کیسا ہے یہاں پر تھنڈا تھنڈا ہے چلو صحیح آپ کہاں سے آئے ہو باجی اچھا یہاں کشتی میں جانے نہیں دے رہے ہیں یہ کیونکہ وہ لاکڈاون لگا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے چھے بجے لگتا ہے چھے بجے لگتا ہے ابھی تھوڑی لگ رہے ہیں یہ نہیں آپ کے گزارش یہ ہے ان سے کہ آپ کو کشتیوں میں جانے دیا جائے ہاں نا انجوائے کرنے آئے کرایا بڑا لگایا ہم نے تو خومے تو ساری کم سے کم کیونکہ غریبوں کے لئے تو اور کوئی انٹرٹینمنٹ تو ہے ہی نہیں ہاں صرف یہاں پہ دو چیز ہے جان شورا بس اچھا چلو یہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کشتی میں جانے دیا جائے چلو جی بہت شکریہ بہت شکریہ کان سے آئے ہو میں آیا ہوں ہیرہ باد سے آیا ہوں یہاں پہ انجوائے کرنے کے لئے آئے ہیں پہلے کہہ دے پیپر دینے کے لئے پیپر دے گئے اچھا پیپر کونٹس کلاس کے دیئے آپ نے ہم نے انٹر کے دیئے ہیں بھی پیپر اچھا انٹر کے دے دیئے ابھی فری ہو گئے ابھی فری ہو گئے تھوڑا سکون ملا ہے انجوائے کرنے کے لئے آئے ہیں یہاں پہ بھی محول بنا ہوئے ہیں اچھا ٹینشن ختم ہو گئی ٹینشن ایک اور ہے گی نا کیونکہ فیزکس کا بھی رہتا ہے اچھا فیزکس کا پیپر رہتا ہے اچھا چلو جی اور کیسا لگ رہا ہے یہاں پر اور بلکل بیوٹی فل لیکن یہ کہ کشتیوں میں جو نا وہ گھومنے نہیں دے رہے اس وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ضروری ہے پانی پانی بہت تیز ہے نا اس میں جھولے والے آئے ہوئے ہیں اس وجہ سے اور ہوا بھی تیز ہے ہوا بھی تیز ہے جس کے وجہ سے جو نا وہ کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے جی جی بالکل اوکے جی بہت شکریہ بہت شکریہ اوکے جی یہ آج لاکڈاؤن کے وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہیں اور بہت زیادہ مسئلہ ہیں تو لوگ نہیں آ سکتے یہاں پر لیکن انجوائے بہت زیادہ کر رہے ہیں خوبصورت مناظر ہیں بہت زیادہ جو یہ وہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہاں آنا چاہ رہے ہیں لیکن جو نا وہ پولیس والے نہیں چھوڑ رہے تو اب جو یہ وہ بہت زیادہ پرابلم ہیں اور لیکن یہ کہ موسم بہت اچھا ہے اور موسم انظر کے خوبصورت مناظر اور خاص طور پر جام شوروں میں آسمان پر بادل ہو اور دریہ کے اندر جو وہ پانی ہو دریہ اپنی موجوں میں ہو اور پھر لوگ جو نا وہ یہاں پر کھڑے ہوں کوویڈ کی وجہ سے نیچے پولیس والا روک رہا ہو تو لوگوں کی کیفیات میں کچھ کمنٹس بھی لوگوں سے لیے ہیں لیکن بہت دلکش مناظر ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن جو نا وہ کوویڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو جانے نہیں دے رہے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے لئے پرابلم ہیں انجوائے کرنا چاہتے ہیں کشتی میں جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے لئے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہیں تو کیا کریں یہ دیکھیں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ لوگ یہاں پر آئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں لیکن یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا اور بہت زیادہ جو نہ وہ پرابلم ہے لیکن موسم بہت اچھا ہے موسم کو جو ہے وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور کچھ دوست کڑے ہوئے ہیں ان سے جو نہ وہ کچھ کمنٹس وغیرہ لیں یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں آج یہ آپ کہاں سے آئے ہو بھائی میں ادراباد سے آئے ہوں بابا کیسا لگتا ہے آپ کو ہمیں بتاؤ بھائی یہاں پہ بہت مزہ لگا پڑا ہے یہاں پہ موسم بڑا پیارا ہے بارش کا موسم چر رہا ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں لیکن پولیس آلہ دنڈا لے کر کھڑا ہے نہیں نہیں پولیس آلے کو چھوڑو اس کا دنڈا کھیر ہے اس کے دنڈے بہت کھا ہے اس کا کرلیں ماسترن سے بھی دنڈا بہت کھایا ہے موسیقی 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 چل رہی ہے لیکن سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ کورونا لاک ڈاؤن کے وجہ سے حکومت نے یہ تفریح مقامات پر جو ہے وہ پابندی لگا رکھیے آپ کو دکھا سکتے ہیں ہم کیمرامین سے کہیں گے کہ اوپر دیکھو کتنے سارے جو نہ وہ لوگ وہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں نہیں آ سکتے تو سیکیورٹی بھی ہے اور یہاں پر کشتیاں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کھڑی ہیں اور ہم آپ کو دکھائیں کہ دریہ میں جو نہ وہ پانی آیا ہے تو یہاں سیکیورٹی آلے بھی کھڑے ہیں پولیس والے بھی جو نہ وہ منع کر رہے ہیں لوگوں کے بھائی یہاں نہیں آئے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے گورمنٹ نے جو ہے وہ منع کیا ہوا ہے تو اس لیے جو نہ وہ یہاں آئیں تو یہ جو نہ وہ آپ کو خوبصورت مناظر دکھائیں دکھائیں اور یہ ہم شکر کرتے ہیں کہ دریہ کے اندر پانی آیا ہے اب جو نہ وہ دریہ کا پانی جو ہے وہ آہ لاشٹ میں سمندر میں جائے گا تو یہاں کی پلہ مچھلی جو نہ وہ بہت زیادہ مشہور ہے تو پلہ مچھلی بھی آئے گی اور یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو سیکیورٹی آلے بھی جو نہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یہ یہاں پر بیٹھے ہیں سائن کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک آپ کچھ بات کرو گے سائن لوگ اور یہ جو نہ وہ یہاں پر ان کا خیال کر رہے ہیں کہ کوئی نہاں نہ آئے اور کیونکہ حکومت نے منع کر رکھا ہے تو اس لیے جو نہ یہ منع کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ یہ ہمارے ان چارج ہیں اور یہ کشتیوں پر جو نہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا خیال کر رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا کشتی میں بھی جو نہ وہ چل کے تھوڑی سی ویڈیو بھی سائن بنا لیں گے اور جو ہے وہ یہ خوبصورت جو نہ وہ کشتی ہے سائن ہمارے ساتھ ہیں ڈوٹی تہرے ہیں سائن ہمیں سندھ پولیس والوں کا بھی جو نہ وہ خیال کرنا چاہیے عید کے دن بھی ہو کچھ بھی ہو لیکن یہ بیچارے ہر وقت ڈوٹی دیتے ہیں ان کی قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے وطن کے لیے محافظ ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہم سائن مراد علی شاہ سے کہتے ہیں ان کا علاؤں سے بھی بڑھایا جائے اور بہت بہت محنت مشکت سے جو نہ وہ اپنی روزی کو جو نہ وہ فرض کو ذمہ داری صدا کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے چاچا یہاں ڈوٹی دے رہے ہیں اور سائن ہی نایت علی ہمارے ساتھ ہیں بڑے جو نہ وہ محنت کشے ہیں اور ہمیں سندھ پولیس آلوں کو جو نہ وہ ہم سلوٹ کرتے ہیں یہ ہمارے جو نہ نوجوان ہیں محافظ ہیں سائن بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ آپ کو کامیابی ہیں دے اور ہم جو نہ وہ یہ سندھ مناظر کے خوبصورت مناظر ہیں تو ہم خوبصورت مناظر ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچارے ملہ جو نہ وہ نہیں چلا سکتے بہت سارے لوگ جو نہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پر آئیں اور اس موسم کو انجوائے کریں کیونکہ بہت زیادہ کامیابیٹ سے کہیں گے کہ آسمان پر جو نہ وہ کتنے کلاوڈ ہیں اور بہت خوبصورت مناظر ہیں لیکن جو یہ وہ ملہ جو ہے وہ نہیں جا سکتے اور بہت زیادہ جو نہ وہ پرابلمز ہیں لوگوں کے ساتھ تو یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ منع کیا گیا ہے سندھ گورمنٹ کی طرف سے کووڈ کے وجہ سے تو یہاں نہیں آ سکتے لیکن یہ کہ مناظر بہت زیادہ خوبصورت لوگ جو نہ وہ وہاں پر انجوائے کر رہے ہیں تو بھئی باہر سے انجوائے کرو دریا کے مناظر آپ دیکھو لیکن یہاں نہیں آؤ کیونکہ گورمنٹ نے منع کر رکھا ہے تو اس لیے جو نہ وہ آپ خیال کریں ماسک استعمال کریں اور دوسرا جو نہ وہ قریب نہ آئیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اوکے جی ٹلتے ہیں اب آکے کتھ آئے اسلام علیکم علیکم سلام ساہی ساہ اور کے میں بہترہ باز ماتی رہا ہوں موسیقی اوکے جی المنزر کے خوبصورت مناظر اور موسم جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے بادل ہیں آسمان میں اور دریہ سندھ کے جو نا وہ خوبصورت نظار ہے لیکن یہ کہ لوگوں کو جو نا وہ بہت زیادہ شکایت ہیں کہ یہاں پر کشتی میں جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دیا جا رہا اور لاگ ڈاؤن کے وجہ سے جو نا وہ بہت زیادہ پرابلم ہیں فیملیز کو تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کشتیوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ یہاں پر انجوائے کریں دریہ کے خوبصورت مناظر کو لیکن جو ہے وہ یہاں نہیں جانے دیا جا رہا تو ہم کچھ یہاں پر گھومنے کے لیے آئے ہیں سٹوڈنٹس ہیں ان سے کچھ کمنٹس لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں ہم ذرا سے سٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں پیپر دینے آئے ہوئے تھے اچھا کونسی فیکلٹی میں اچھا ہم کومس ریبارٹ بینڈ میں سین یونیورسٹی میں ویسے ہیں کہاں کے ہم سانگڑ کے ہیں اچھا سانگڑ کے سانگڑ کے کونسی جگہ کے سانگڑ شہر کے اچھا سانگڑ شہر کے سانگڑ شہر کے تو ویسے مچھلی بہت زیادہ مشہور ہے مچھلی مشہور ہے اچھا تو یہاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جی جی پیپر تھا ہمارا پیپر دینے آئے تو مول بھی اچھا تھا تو دوستوں کے ساتھ یہاں گھومنے آگئے اچھا تو آپ کو انجوائے کر رہے ہیں جی جی دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اچھا کیونکہ جام شوروں میں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو کبھی کبھار ایسا موسم ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے جی جی کبھی کبھار ہو یہی موسم ہوتا گھومنے کے لیے دوستوں کے ساتھ واقعی تو سارا دن یہاں گرمی رہتی ہے اچھا کچھ فیملیز نے یہاں بہت زیادہ کمپلین کر رہے ہیں کہ کشتیوں میں بیٹھنے نہیں دے رہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کشتیوں میں بیٹھیں جی جی ریسٹرکشن آپ دیکھیں جی سے روڈ بھی بن کے ہوا ہے بائیک بھی نہیں آنے دے رہے تو اس سیفٹی کے لیے بھی چلتا ہے انجوائے کریں اچھی بات ہیں صحیح ہے صحیح ہے اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ کیونکہ یہاں تفریح مقامات بہت کم ہیں تو حکومت سے آپ کیا کہیں گے کہ ایسے مقامات اور زیادہ اوپن کرنے چاہیے ضرور اوپن کرنے چاہیے ایتر آباد کے عمام کے لیے بہت گھومنے حالی عمام ہیں یہاں پہ ہر چیز کو انجوائے کرتی ہے تو ایسے بہت سے مقامات کو لیتا ہے مزا ہے اوکے جی بہت شکریہ اور آپ نے کمنٹس دیئے اوکے جی ہمارے ساتھ بہت سارے دوست آئے ہیں المنظر کو انجوائے کر رہے ہیں لیکن یہ ایس اوپیز کے تیہ جو ہے وہ کشتیوں میں بیٹن نین دیا جارہا تو موسم بہت اچھا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے آپ کہاں سے آئے ہیں میہڑ سے آئے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں کا موسم کی میہڑ میں تو بہت زیادہ گرمی ہے میہڑ میں گرمی تھی اس لئے وہاں سے نکل کر یہاں آیا ہوں اور الحمدللہ یہاں بلکل فرس کلاس موسم ہے جنت ہے بلکل جنت کیونکہ یہاں دو تین سے موسم بہت زبردست چل رہا ہے الحمدللہ بہت زبردست موسم ہے میں بھی کل آیا ہوں کل یہاں سے میں بھی کل آیا تو کل سے یہاں موسم اچھا ہے اور آپ اپنے دوست ہیں اور کون کون سے یہاں پر یہاں میرا دوست ہے حماد احمد چانڈیو اور یہ مجھے گھما رہا ہے یہاں اور مزا آ رہا ہے انجوائے کر رہے ہو میں اس کے بہت شکر گزار ہوں اس لئے مجھے یہاں بہت کمائے آئے اچھا لیکن یہاں کشتیوں میں بیٹنے نہیں دے رہے نہیں ایک سٹوڈنٹ آئے ہیں پیپر دے کر آئے ہیں اور المنزر کو انجوائے کرنے کے لئے ہیں اسلام علیکم آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں میں باروی میں پڑھتا ہوں اچھا باروی کا پیپر دے کر آئے ہیں یعنی ٹینشن فری ہو کر آئے ہیں ٹینشن فری ہو کر آئے ہیں اور موسم بھی اچھا ہے کیونکہ جب پیپر دے کر آئے ہیں اور اوپر سے موسم اچھا ہو تو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ مزہ آتا ہے مزہ آتا ہے اس لئے تو وہاں سے ادار آئے ہیں اچھا کہاں سے آئے آپ لتیوہ بات سے اچھا لتیوہ بات سے آئے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ کیسا لگ رہا آپ کو یہاں پر ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا بہت دنوں بعد اس سب موسم دیکھنے کو مل رہا ہے اچھا اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں جی دوستوں کے ساتھ ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کو یہاں آنا چاہیے انجوائے کرنا چاہیے بس موسم ہو اچھا تو بندے کو آنا چاہیے اور گھومیں پھریں گھر والوں کو بھی لے کر رہا ہے اچھا جی یہی دن ہوتے ہیں اور نہ تو یہاں پر گرمی دو بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے گرمی ان دنوں میں ایک ہے تھوڑا انجوائے ہو جاتا ہے بندے کا چلو جی بہت شکریہ بہت شکریہ اکی جی المنظر کے خوبصورت مناظر اور دریہ سندھ کا کنارہ اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر انجوائے کرنے کے لئے آئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کشتیوں میں جو ہے وہ جانے نہیں دے رہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلمز دوری ہیں لوگوں کو اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے jaws کشتیوں میں گھومیں لیکن یہ کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلمز ہیں لوگ جو ہے نہ وہ یہاں پر آئے ہیں لیکن یہاں سے جونا وہ دور سے جونا وہ دیکھ رہے ہیں اور قریب نہیں جانے دیرہے تو بہت زیادہ جونا وہ لوگوں کو پرابلمز ہیں یہاں پر اور بہت سارے جو ہے وہ لوگ آئے ہیں اور ہم چلتے ہیں یہاں پر اور آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں یہ انجوائے کر رہے ہیں لوگ اور کشتیوں کے پاس جانے نہیں دے رہے ہیں تو بہت زیادہ حالات کوویڈ کے وجہ سے یہاں منع کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ اس طرف آ جائیں دیکھو کتنی کشتیاں کھڑی ہیں لیکن یہ کہ لوگوں کو یہاں پر جانے نہیں دیا جا رہا جس کے وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہے یہ کچھ سٹوڈنٹس آپ کہاں سے آئے ہیں ہم پشاور سے آئے ہیں پشاور سے آئے ہیں یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں یہاں پہ انجوائے نہیں یہاں پہ سٹڈی کرنے ہیں بس یہاں پہ انجوائے کرنے آئے تھے کہاں پڑھتے ہیں یہاں پہ ہم دو آئی انسٹیوٹ میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر موسم بہت زبردست ہے لیکن کشتیوں میں وہ نہیں جانے دیا جا رہا ہے ہم تو بیچاہ رہے تھے کہ ہم کشتیوں میں جائیں پر ابھی کوئی نیچے نہیں جانے دے رہا وہ نیچے گئے ہیں وہ پلیس پہ لکھاتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں جانا نیچے اچھا تو وہاں کچھ فیملیاں تو وہاں سے جارہی ہیں لیکن پلیس آلے جو ہیں وہ ان کو بھگا رہے ہیں ان کے پیچھے ان کے جا رہے ہیں آگے وہ بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں یہی نہ ہونا کہ پانی وہ کھلے تو زیادہ پانی وہاں پہ چلا جائے آپ کہاں سے ہیں جی میں پشاور سے اچھا پشاور سے آپ آئے ہیں اور یہاں پر پڑھتے ہیں جی بلکل یہاں پر ہم سٹیڈی کرتے ہیں اچھا کس میں پڑھتے ہیں نرسنگ میں اچھا نرسنگ میں پڑھتے ہیں تو پشاور سے یہاں یا یہ نرسنگ جام شوروں میں جی جی جام شوروں میں نہیں یہاں پر کاسم آباد میں اچھا کاسم آباد میں پڑھ رہے ہیں جی بلکل تو یہاں پر کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے ہم انجوئے کر رہے ہیں یہ ایسا موسم جو نا وہ بہت کم ہوتا ہے المنظر پر تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں جو بلکل ہم اپنے دوستوں کے ساتھ حکومت کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو منع کیا گیا ہے کیونکہ اصل میں جو نا وہ کشتیوں میں لوگ انجوئے کرتے ہیں لیکن لوگوں کو منع کیا گیا یہاں پر دیکھیں دراصل بات ایسی ہے کہ منع اس لیے کیا گیا کیونکہ بڑے وقت آپ کوئی پتہ نہیں چلتا کیونکہ تیز ہوا چل دی ہے تو کہیں نہ کہیں کشتی میں جو نا وہ کوئی مسئلہ ہو جائے جی جی بلکل ایسا ہی ہے اور آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ آئیں جی بلکل کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا انجوئے کر رہے ہیں بہت زیادہ اوکے جی بہت شکریہ بہت شکریہ اوکے جی دکھا سکتے ہیں آپ کو مناظر جو ہے وہ بہت خوبصورت مناظر ہے موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو جو نا وہ آنے نہیں دیا جا رہا اور کشتیوں میں خاص طور پر جو ہے وہ لوگوں کو بیٹھن نہیں دیا جا رہا تو بہت زیادہ جو نا وہ پرابلم ہیں تو آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں خوبصورت جو ہے وہ مناظر ہیں لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں کشتیوں میں گھومنا چاہ رہے ہیں لیکن جو ہے وہ پولیس نے جو نا وہ منع کیا گیا ہے لوگوں کو جو نا وہ یہاں پر کشتیوں میں بیٹھنے نہیں دیا جارہا تو بہت زیادہ پرابلم ہے فیملیز جو نا وہ چاہتی ہیں کہ ہم جو نا وہ کشتیوں میں انجوائے کریں لیکن جو ہے وہ حکومت کی کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو نا وہ جانے نہیں دیا جارہا تو بہت زیادہ پرابلم ہے یہاں کچھ لوگ آئے ہیں ہم لوگوں سے جو نا وہ کچھ کمنٹس بغیرہ بھی لیں گے یہ کچھ کھڑے ہوں اسلام علیکم آپ کہاں سے آئے ہو اچھا کوٹری سے آئے ہو کیسا لگ رہا ہے یہاں پر اچھا موسم ہے لیکن گھومنے نہیں دے رہے ہیں اچھا گھومنے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ بہت سارے جو نا وہ نوجوان اور فیملیز یہاں کھڑی ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ دریا میں جو ہے وہ انجوائے کریں لیکن پولیس آلہ نیچے کھڑا ہوا ہے اور وہ کسی کو جانے نہیں دے رہے تو کیوں ہی نہیں جانے دے رہے پابندی تو ہے ہزاروں کی تعداد میں تو لوگ ایسے گھوم رہے ہیں یہ ہی کہہ رہا ہے یہی پہ گھوم ہوئی نیچے نہیں جا سکتے یہاں پر بھی تو منع کروously چیہ نیچے جانے نہیں دے رہے نہیں یہی پہناہ پابندی مازک پہنے کسی کو نہ کیسی کو مسکہ ہے کسی کو نہیں ہے کوئی شسیسٹم کوئیсы فالو کریں تیم ہے ہی نہیں آج عزیز موسم بہت اچھا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے جام شورو میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے بلکل بے شک اچھا آپ کہاں سے آیا ہوں میں بیسی کے ساتھ آیا ہوں اچھا آپ دوستوں کے ساتھ یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں ہمارا گھومنے آئے دے لیکن یہ پانی میں جانے نہیں دے رہے ہیں ادھر ہی کھڑے ہوئے ایسے دیکھ رہے ہیں دور سے دریا کو دیکھ رہے ہیں اور کیا کریں چلو جی بہت شکریہ اور بہت سارے لوگ جو نا وہ یہاں پر آئے لیکن انجوائے کر رہے ہیں لیکن دریا میں جانے نہیں دیا جا رہا تو مجبور یہ ان کی اور یہاں کے مناظر بہت اچھے ہیں کیونکہ جام شورو میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ کبھی کبار ایسا موسم ہوتا ہے جس کے وجہ سے لوگ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں فیملیز آتی ہیں انجوائے کرتے ہیں لیکن کشتی میں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا تو جس کے وجہ سے موسم بہت اچھا ہے لیکن لوگوں کو یہاں آنے نہیں دیا جا رہا اور یہ لوگ بچارے جو نا وہ پہلے صبح تو جو نا وہ لوگ یہاں پر آ رہے تھے انجوائے کر رہے تھے ان کی روزی چل رہی تھی لیکن پھر سے جو نا وہ پلیس آلوں نے جو نا وہ کانٹے لگا دی ہیں تو لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا تو یہ بچارے لوگ جو نا وہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو ہم ہیں ٹھیک ٹا کہ یہ یہاں پر کیوں نہیں آنے تیرے پلیس آلے ہماری روزی ہے ہماری بچوں کی روزی ہے یہ بند کر لیے ہم کدھر جائیں گے تو کیوں بنا کیا کیوں بند کیا ہے بس وہ ان کو پتا ہوگا نا ہم کو تو پتا نہیں ہماری گھر یہ روزی بند کرتے ہیں آہ تو یہ پھر ان کو سائی مراد علی شاہ کو اب کیا کہو گے اس کو کہ ہمارے روزی اس نے بند کر دی ہے ہم اس کو کیا کہے تو اس کو بولو گا ہمارے کو راشن واشن دے کو آٹا باٹا کو آسا کو گھنڈے ہوئے اس کو ملتا ہے تو آپ ہی یہ کھا جاتا ہے ہمارے بچوں کی روزی ہے ہاں یہ بچہ جارا یہ بند کرے گا ہم کدھر جائیں گے یہ بات ہے تو ابھی سائی مراد علی کو شاہ کو بولنا چاہیے کہ یہ کھولے ہر کچھ بند اس نے کی دی ہے کہ ہم کی در جائیں ہمارے بچوں کی نام ہے شویب کون ہو آپ چانٹیا ہو گئی چانٹیا ہو آڑے 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 سرائی کی گلیں نہیں آہ تو یار یہ ابھی کیا کرنا چاہیے ان کو تو کھولنا چاہیے نا تو نہیں کھول رہے ہیں نا ہم کیا کریں ہم کیا سارے ڈنڈے اٹھا دیں ہم کیا کریں یہ اب جو نہ وہ کتنے ہوئے اس کے کیا ریٹ ہے ان کے کتنے ریٹ ہیں ان کے ہاں نہیں تو لوگوں کو جو نہ وہ کتنے ریٹ میں یہاں پر گھوماتے ہو پچاس روپے میں جو نہ وہ لوگوں کو گھوماتے ہو اچھا تو یہ آپ کی روزی چل رہی ہے لیکن اب انہوں نے بند کیا ہوا ہے ابھی بند کی ہے یہ دس کلوان کھاتا ہے پانچ سو ہزار یہ کھاتا ہے ہم گریب کی در جائیں سارا تمہارا کمائی ہے کھا جاتا ہے آہ یہ بیچارہ کھا جاتا ہے نا ہم کی در جائے بھی پھر اس کو بیچو بیجے کیوں ہماری روزی ہے نا آہ روزی ہے یہ یہ بات ہے روزی ہے تو ابھی کیا کریں اب ہم تھوڑا ہمیں دکھاؤ کے کس طرح سے جو نہ وہ بیٹھتے ہیں ہم آپ کی جو نہ یہاں پر ویڈیو بھریں اوکے جی یہ دیکھو ہم ہم ہمارے چانٹیو صاحب ہماری خدمت کر رہے ہیں اور یہاں پر دیکھو یہ جو نہ وہ گھوڑے کو پر جو نہ ہم بیٹھ رہے ہیں اور یہ آپ کو جو نہ وہ لائی مناظر دکھا رہے ہیں یہ شاہی کی سواری ہے اور بب شاہ کی سواری ہیں میں اس پر گھوڑا وہ وہ بیٹھ رہے ہاں تو آج ہے ہوں کی آپ کے جی تو اب کیا کہنا چاہیں گے اور یہ کھولیںンタji مراد علشاء ہم یہ بولتے ہیں سبسکہ یہ کھولیں ہماری روزی ہے managing ہمارے ساتھ ہیں تو ہم اتریں گے اور ان کے بڑی میل بانی چانٹیو صاحب کی